فردیش میں ہو رہی خات کی قلت کو لے کر سکارتہ منتری ارون بھدوریا کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ مکہ منتری نے خود اس معاملے میں کرشی و بھاگ کے ادھکاریوں کا ساتھ باچکی ہے آنگرہ میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے سمیہ پر ریک نہیں لگ پایا تھا لیکن وہ سمسیہ حل کر لی گئی ہے وہیں سبھی کسانوں کو آشوست کرتے ہوئے منتری نے کہا پچھتر فیزدی سکارتہ سمیتیوں کے مادیم سے خات وطرت کی جا رہی ہے اور اگر کوئی پرائیویٹ ویاکتی خات کی کالا بازاری کرتا ہے تو اس کو بخشا نہیں جائے گا اس کے ساتھ ہی منتری بھدوریا نے کرشی منتری کمل پٹیل کے ٹنٹی آبھیل کے پنرجنم والے بیان پر کنی کاٹی اور کہا کہ اس کا جواب کمل پٹیل یہ اچھے سدیس رکتے ہیں پر یہ بات سہی ہے کہ شیورا سنگھ جہان مدی پردیش کے لوک ماما ہو گئے ہیں سنگھ جاتے ہیں ابھی پرسوں معنی مکھمنٹی مہبین ہے کھاد والے ویستر کو لے کے ایک کچھی واغ کے پرنسپل سیکیٹری چیپ سیکیٹری معنی سی امساوہ ہم سمی لوگ بیٹھے تھے سیوریٹ کی پرسینٹ ہماری کافی تیر پرسینٹ ہماری کافی تیر سوسائیٹیوں کے مادیم سے خات جاتی ہیں اس میں جیرو پرسینٹ ارر اور کوئی ارر نہیں ہے اگر پائیویٹ لوگوں نے کئی ملابت کیے تو اسیدے جیل جائیں گے تو کسان بندووں سے میں بنامبر پارتنا کرنا چاہتا ہوں خات کی کوئی قلت نہیں آنے دیں گے مان اسیم صاحب کا نردیس ہے تھوڑی دکت آئی تھی کیا ہوا کہ وہاں پہ جہاں سے جو ہم کو ریک چڑتی ہے تو وہاں پہ موسم خدا ہونے کارن آندرہ میں جو ہے نا توپھان آنے کے کارن تھوڑی دکت ہوئی لیکن وہ سول ہو گئی ہے اور سبھی کسان بھائیوں کو خات پریابت ماتا میں اپلند ہوگی لیکن جیسے ٹنٹیہ بھیل جی جو تھے نا باستم میں ہندوستان کی آجادی میں بہرت کی آجادی میں بہت بڑا یوگدان ہے ان کا ایسی ہمارے مدب دیش کے مکمانتی شورا سنگھ چوہان صاحب جو لوک ماما ہو گئے جن ماما ہو گئے یہ ہے بھی مدب دیش کے لیے آم جنتا کے دل کی دھڑکا ہے آم جنتا کے سیبا کے آم جنتا کی آواز ہے تو بھئی لگتا ہے اس بھاو کو لے کے انہوں نے اتنی ہی پاپلارٹی اتنی ہی لوگ پیتا سیبا بھاو کے لیے ہمارے بندباسی سماج کے لیے ابھی بہت بڑا کارکان کے انہوں نے سب کے لیے کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس ناتے انہوں نے کو ریلیٹ کرتے ہو بولا ہوگا سبب آخر گرفتا ہے پیدا بھا بہتنی ہی پاپلارٹی ایسی بھای friend سبب بھی چائیں پیدا